دوستو اس دنیا میں لاکھوں جانور مجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو اگر ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوں تو ان کو دیکھنا ناممکن ہوگا تو آج میں آپ کو دنیا میں مجود انویزیبال اینیمل دکھاؤں گا اس لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر سکس پہ ہے لیف ٹیلڈ گیکو دوستو یہ ایک ایسا اینیمل ہے جو سکھے آم کے پتے کی طرح ہوتا ہے اگر یہ اینیمل کسی سکھے پتے یا ڈالی پر بیٹھ جائے تو اسے پہچاننا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور یہ اینیمل اپنی اسی ابلیٹی کی وجہ سے اپنا شکار بہت ہی آسانی سے کر لیتا ہے یعنی جب بھی کیڑے وکوڑے اس کے پاس آ کر بیٹھ جائیں تو یہ ان کا جلدی سے شکار کر لیتا ہے اور کوئی بھی انسان اس کو ٹش کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پتہ ہے یا کوئی جانور نمبر فائیف میں ہے پنک ونگڈ سٹکس دوستو اس جانور کو ہم ہر جگہ نارمل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ لاکھوں میں ایک بار دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے کسی سوکھی لکڑی کی شاک ہو اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی انہیں کسی دوسرے جانور سے خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو سوکے پتوں اور ٹہریوں میں شپاہ لیتا ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی جانور ہے دوستو یہ جانور گرین بلیک اور بران کلر کیا ہی ہوتے ہیں نمبر فور پہ ہے گولڈ بگ دوستو اس وقت جو کریچر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مکمل طور پر انیویزیبل تو نہیں ہوتا لیکن ان کے اوپر ایک ایسا شیل ہوتا ہے جو آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے دوستو اس کریچر کا کلر گولڈن ہوتا ہے لیکن جب اسے زیادہ تنگ کیا جائے تو یہ بران کلر میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ گولڈ بگ پانچ سے سات میلی میٹر لمبا ہوتا ہے اور ان کے ٹرانسپیرنٹ شل کی وجہ سے کوئی بھی جانور ان کا شکار نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک وارننگ سائن ہوتا ہے نمبر تھری پہ ہے موسی فروگ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں موسی فروگ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے یہ پلانٹ دیکھو جو پانی والی جگہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان فروگ کی جل بھی اس پلانٹ کی طرح ہی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کا نام موسی فروگ ہے دوستو یہ فروگ زیادہ تر انہی پلانٹ پر بیٹھتے ہیں اور ان کی جل کا کلر بیگرونڈ کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ انویزیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے دوستو آپ نے اپنی لائف میں بہت سے خوبصورت پریندے دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا پریندہ دیکھا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے انویزیبل ہو جائے تو اس وقت جو فوٹو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ لکڑی نہیں بلکہ پریندہ ہے جس کا رنگ درخت کی طرح ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر سرک کے درختوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اگر یہ کسی درخت پر بیٹ جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی پریندہ ہے دوستو یہ پریندہ اپنے آپ کو درخت کے تلے کے ساتھ بلکل پرفیکٹ ترکے سے میچ کر لیتا ہے نمبر ون پہ ہے ویلو پیٹر میگن دوستو اس پریندے کی بہت سی نسلے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ ان کا کلر وائٹ ہوتا ہے اور یہ برفیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کو برفیلے علاقوں میں ڈونڈ پانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ان کا وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے یہ برف میں انویزیبل ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں پیچان بھی نہیں سکتا کہ یہ پریندہ ہے یا کوئی برف دوستو اس پریندے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو یہ تھے انویزیبل جانور اور اگر آپ سفید کوا دیکھنا چاہتے ہو تو ایک بار یہ والی ویڈیو ضرور دیکھو شکریہ